دوستو آج کی اس ویڈیو میں بچوں اور خاص کر ان بچوں کے پاکھانے کے بارے میں بات کریں گے جو دودھ پیتے ہیں تو آئے جانتے ہیں اس ویڈیو میں چونکہ اکثر بہت سے والدین اس مسئلے کے بارے میں بار بار پوچھتے آ رہے ہیں تو ہم نے سچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ سب کو اس کا صحیح جواب مل جائے تو وہ سوال ان کا یہ تھا کہ کیا چھوٹے بچے کا پاکھانہ نرم سخت یا پانی جیسا ہونا چاہیے اس میں نرمل کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب غور سے سنیے اپنے بچے کے پاکھانے کی بناوٹ کی روٹین پر توجہ دیں عام طور پر بچے کا پاکھانہ نرم اور پتلا ہوتا ہے خاص طور پر پیدائش کے بعد پہلے چند مہینوں میں دوبارہ دورا دیتا ہوں خاص طور پر پیدائش کے بعد پہلے چند مہینوں میں عام طور پر بچے کا پاکھانہ نرم اور پتلا ہوتا ہے دودھ پلانے والے بچوں کا پخانہ نرم بہتہ یا بعض اوقات گھنڈ دار والا ہوتا ہے فرمولا یا ڈبے کے دودھ والے بچوں کا پخانہ گھڑا یعنی مکمل بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ ٹوتپیس کی طرح نرم محسوس ہوتا ہے ایک بار جب آپ اپنے بچوں کو دودھ چھوڑانا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا پخانہ وقت کے ساتھ ساتھ پڑھوں کی طرح سخت ہوتا جاتا ہے اگر آپ کو بچے کا پخانہ جگدار نظر آتا ہے تو کبرائیں نہیں یہ وقتن فوقتن ہوتا رہتا ہے جگدار پخانہ اکثر ماں کے دودھ کے ساتھ استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اور ماں کا دودھ بہت تیزی اور روانی سے نکل رہا ہو اسے نمٹنے کے لیے ماں دودھ پیلانے سے پہلے تولیہ وغیرہ میں تھوڑا سا دودھ نکال سکتی ہے جب بات پخانے کی بناوٹ اور روٹین کی ہو تو والدین کو جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کے پخانے کو سخت اور خوشک محسوس نہیں ہونا چاہیے یہ قبض کی علامت ہے علامات جو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے بچے کو قبض ہے وہ یہ ہے خوشک سخت پخانہ بہت زیادہ گیس پیٹ کا سخت ہونا یا پل جانا پخانہ کرنے کے دوران تناؤ یا دشواری محسوس کرنا بچوں میں قبض اکثر ان وجہ سے ہوتی ہے یعنی پانی کی کمی خوراک میں تبدیلی یعنی ٹوز کانوں میں تبدیلی بڑی عمر کے بچوں میں فائبر کی کمی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر پیر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں